اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک نمشکر میں ہوں اکرشن اپل اور اسم میں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے ناولٹی روڈ سے اور تصویریں پریہ ورن کو انسان کو اور انسانیت کو ڈرہ دینے والی ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک پیڑ کس طرح سے ایک لوہے کے ٹری گارڈ کے بیچ میں فسا ہوا ہے ایسے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پیڑ جو کی جیون جی رہا ہے ہم سب کو جیون دے رہا ہے لیکن اس کا جیون کس طرح سے ختم ہونے کی کا گار پر ہے اور وہ ایسا اس لیے کیونکہ جو یہ ٹری گارڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹری گارڈ جو ہے کس طرح سے اس پیڑ کو نہ تو فلفول نے دے رہے ہیں اور نہ کول اس سے اس کا نقصان ہو سکتا ہے بلکہ یہ ہرہ بھرہ دکھنے والا پیڑ کچھ ہی سمجھ میں یہ پوری طرح سے نرجیب ہو جائے گا لیکن کرنال کے کچھ ہی ہوا کرنال کے کچھ لوگوں نے یہ سنکلپ لیا ہے کہ پورے طریقے سے انٹری گارڈ کو نہ کیول یہاں سے ہٹایا جائے گا بلکہ ان پیڑوں کو ایک نیا جیون بھی دیا جائے گا یہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کرنال کے ناولٹی روڈ سے جہاں پر دینیش بکشی ہیں سماج سے بھی ہیں لگاتار اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں اور کس طرح سے اب اس ٹری گارڈ کو یہاں سے کٹا جا رہا ہے جو لوہک نے بنا ہوا ہے کچھ سال پہلے جب یہ چھوٹے چھوٹے پودے تھے تب انہیں یہاں پر لگایا گیا تھا تاکہ جو یہ پودے ہیں ان کا جیون بڑھا بڑھایا جا سکے لیکن کس طرح سے اب جو یہ ٹری گارڈ ہے کہیں نہ کہیں جان لیوہ ثابت ہو رہا ہے ہمارے ساتھ آر ٹی آئی کارے کرتا ہے سماج سے بھی یہ لگاتار جڑے رہتے ہیں راجے شرما جی راجے شرما جی آپ نے یہ فیس بک پر پوستے ڈالی تھی سوشل میڈیا کا کہیں نہ کہیں آپ لگاتار صدوپیوگ کرتے ہیں اور آج یہ ایک مہم من رہا ہے کیا کچھ کہنا چاہیے دیکھئے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ سارے سہر سارے پریابان پریمی سارے مطلب پرشاسن والے اس مہمیں ہماری میں ساتھ دے رہے ہیں میں کہیں نہ کہیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ٹری گارڈ ہیں یہ جو ٹری گارڈ ہیں یہ کہیں نہ کہیں پودوں کو جیون دان بھی دیتے ہیں اور یادی ان کو سمیہ نسار نہ اتارا جائے تو یہی کہیں نہ کہیں موس کا کارن بھی بنتے ہیں ہم آپ کے مادھیم سے اور میڈیا کے مادھیم سے سبھی مطلب دیش واتھیوں کو یہ ہم آگا کرتے ہیں اور ان سے نمیدن کرتے ہیں کہ یہ مہم جو کرنال سے شروع ہی ہے ہریانہ سے شروع ہی ہے ایک چھوٹی سی مہم ایم چار پانچ دن میں پتاس تیگر ٹری گارڈ کے قریب ہتا ہوتے ہیں یہ پورے دیش میں جائے اور اس میں ہمیں بہت سارے لوگوں کا سہیوگ مل رہا ہے ہم دھنے وادی ہیں ان لوگوں کے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹری گارڈ جب اس سے مکت ہو جائے گا تو اس پیڑ کو کتنی بڑیا سانس آئے گی یہ خود ہی من کو بڑا بھاری مطلب سکون ملتا ہے کئی نہ کہیں یہ لاپروہی بھی اگر ٹائم سے یہ اتر جائے تو اور جگہ استعمال ہو یہی چاہیے کہ جب تک پیڑ کو اس کی ضرورت ہے ٹری گارڈ لگاؤ اس کے بعد اس کو اتار دو میں ایک چھوٹا سا ایکزامپل دکھاؤں گا کہ آپ کے ساتھ میں ایک بڑا پیڈ ہے اور ایک یہ چھوٹا پیڈ ہے یہ چھوٹا پیڈ ہے اس کو ٹری گارڈ کی ضرورت ہے لیکن یہ دیکھیں اس کی برانچز اس سے بہار آتوکی ہیں یدی ہم اس کو پانچ دس سال یوں ہی رہنے دیں گے تو یہ برانچز اور یہ ٹری گارڈ کو اپنے اندر سمیٹ لے گا اس کی گروہ کئی نہ کئی نکھے گی اور ہو سکتا ہے یہ کئی نہ کئی اپنا موت کے اوالے بھی ہو جائے جیو ہو سکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ایک مہم کے تحت کرنال بھر کے جو ٹری گارڈ ہے انہیں اب کٹا جا رہا ہے آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں یہ سیدھی تصویر اسے میں آپ سی ایم سٹی کرنال سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر یہ جو ٹری گارڈ ہے ان کو اب کٹنے کی جو مہم ہے وہ چلتی ہوئی دکھائی دے رہی آپ سبھی سے میری ہاتھ جوڑ کر اپیل ضرور رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ جو ٹری گارڈ کاٹے جا رہے ہیں اس طرح سے نہ جانے کس کس شہر میں کس کس گاؤں میں اس طرح سے جو یہ ٹری گارڈ ہیں وہ پیڑوں کی جان لے رہے ہیں انہیں ٹری گارڈوں کو اٹارنے کے لیے اور جو پریہ ورن پریمی ہیں وہ کم سے کم سامنے آسکے آپ سبھی سے میری ہاتھ جڑ کر اپیل ضرور رہے گی اس ویڈیو کو دیکھیں بھی اسے شیئر بھی کریں اور اب یہ دیکھیں کس طرح سے جو یہ ٹری گارڈ ہے اسے پورے طریقے سے کاتا جا رہا ہے تاکہ اس پیڑ کو ایک نیا جیون مل سکے اس پیڑ کو جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہرہ بھرہ ضرور ہے لیکن اگر یہ ٹری گارڈ سمیسر نہیں کاتے جاتے تو یہ جو پیڑ ہیں یہ نرجیب بھی ہو سکتے ہیں ان کی جان بھی جا سکتی ہے ایسا جو پریہ ورن پریمی ہے وہ یہاں پر ضرور بتا رہے ہیں یہ سیدھی تصویل سمیہ کنال کے ناولٹی روڈ سے آپ دیکھ رہے ہیں ایک بار دکھاتے ہیں آپ کو کہ کس طرح سے پورے کا پورا جو یہ ٹری گارڈ کاٹنے کی مہیم ہے پچھلے لگ بک دو تین لنوے پچاس سے زیادہ جو ٹری گارڈ ہیں وہ یہ پریہ ورن پریمی کاٹ چکے ہیں اور پیڑوں کو آپ دیکھیں کہ کتنا پرانا پیڑ ہے کافی لمبا سمیہ انہیں لگ جاتا ہے پلنے پھولنے میں پورے طرح سے ایک پیڑ بننے میں لیکن اب کس طرح سے جو ان کا سمیہ ہے یعنی کہ کتنے سمیہ کے بعد ان کا نمبر آیا ہے کہ جو یہ لوہے کے ٹری گارڈ ہیں کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیڑوں کے اندر ہس چکے ہیں ان ٹری گارڈوں کو اب کاٹنے کی جو مہیم ہے وہ یہاں پر چلتی ہوئی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر یہ مہیم چلی تھی آپ نے بیڑا اٹھایا کیا کچھ میسیج دینا تھے بھائی صاحب یہ کرنال کی سبھی جو سمازی سنسائن کا سیوگ ہے اور جو ایسے آپ اس دن دیکھ رہے ہیں پیڑوں کی ستم بہت گمبیر ہے یہ بیچارے اتنے جگڑے ہوئے ہیں کہ ان کو بے ہمیں دیا آتی جبکہ ہمیں سب کچھ دے رہے ہیں آپسیجن دے رہے ہیں سرکار کچھ کرتی نہیں تو ہمیں تو کچھ کرنا پڑے گا قائدے میں تو سرکار کا کام ہوتا ہے کہ دو چار سال پانچ سال بعد ان کو اٹھایا جائے لیکن آپ دیکھیں تیسری چالیس چالیس سال سے بھی یہ بھڑے ہیں اور یہ تنی دینیش چیتی میں ہے کہ اس ٹائم سے اتارے جائے تو اور جگہ استعمال ہو سکتی اور جگہ دوسرے پیڑ کو جو پودے کو سنکشن دیتے وہ بڑا ہوتا ملتا بھولتا لیکن ایسا نہیں ہے تو جو سرکار کے کام ہیں ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں مجھوری یہ کریں گے دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پیڑ کا کیا حال ہوئے نہ تو اس میں پانی ہے ٹری گارڈ یہاں پر لگیا ہے جب یہ پیڑ اچھے ایک اچھا اور بڑا پیڑ بن جائے گا اس سمیں اس کی دیکھ رہے کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اور یہ دیکھیں آپ اس کو لوہے کا جو یہ ٹری گارڈ ہے اسے یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے تاکہ جو یہ پیڑ کو نقصان پہنچا رہے ہیں جو یہ ٹری گارڈ ہیں کسی سمیں یہ میں یہ رکشک تھے لیکن اس سمیں ان کی جان بھی وہ لے سکتے ہیں ایسا جو لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں گلاب سنگھ پوسوال جی ہیں پوسوال جی آپ بھی مہیم میں ساتھ جڑ گئے ہیں کیا سوچا کہ بھئی کہیں نہ کہیں لوگوں کو پریرنا دی جا سکتی ہے بلکل یہ بہت اچھی پریرنا ہے بہت اچھا مہیم ہے جو بکسی جی نے چلائی ہے ان سے جو لگانے والے پیڑ لگا کر کے چھوڑ دیتے ہیں جنگلہ لگا کر کے ان کی سرکشہ کے لیے پر جب وہ پیڑ پورے بڑے ہو جاتے ہیں ان کو نکالنا بھول جاتے ہیں یہ نگر نگم کی جمعباری ہے پر یہ سماجک سنسلائیں جو ہیں انہوں نے پہل کی بہت اچھی پہل ہے اسے پیڑ کا جو تنہ ہے وہیں کا مہیں سیمٹ سے رہ جاتا ہے ان کے جکڑنے سے اگر یہ کھل جاتے ہیں ٹائم سے کھل جاتے ہیں تو نیچے تنہ بھی انتہ پھولتا اور بڑے ہو جاتے ہیں یہ مطلب کرنال سہر کے پرساسن کو ایک چکشہ دینے کا بھی کام ہے اور جو بھی ایسی مہیم چلاتے ہیں پیڑ لگائے جنگلہ لگا دیا جنگلہ لگانے کے دو چار سال پانچ سال دس سال بعد ان کو بھول گئے اور ان کو پھولنے بھولنے کا محقہ نہیں دیا تو ایسی نوبت آتی ہے کہ یہ دیکھو اگر جیسے ماں بھارت میں بھیسن پتامہ کے شریر میں تیر تھے اونسی طرح ہم نے ایسے سے پیڑ دیکھے ہیں اس کے اندر کانچ ہی کانچ کانچ ہی کانچ ہی کانچ چھوسے ہوئے تھے کہیں مالک کسی کے پیڑ کے نیچے کوئی کھوکھا بغیرہ لگا ہے اس نے چائے کے جو گلاس ہے ٹھوٹ اسی میں بھٹی اب یہ لوہے کی جو ہے پسلیاں ایک طرح سے جو کہتے ہیں مانو شریر کی پسلیاں جو ہوتی ہیں وہ ان کو پسلیوں والا جو دریشیں یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے پیڑ کے ساتھ نانساپی ہے یہ جو ہے اچھی مطلب پرساسن کی اندیکھی کا کارن ہے کہ یہ جو اس طرح سے جکڑے ہوئے ہیں اور ہاں میں جو ہے بھائی بکسی جی کا دھنے بادی ہیں جنہوں نے پہل گی بھائی جو ہے راجے سرما جی کی جو ہے پہل ہے اس کا نتیجہ ہے کہ یہ پیڑ اب جو ہے جنگلے سے مکت ہونے جا رہے ہیں مکت نہیں ہو رہے ساتھ کے ساتھ ان کی جو جان ہے وہ بھی اب بچائی جا سکے کہ آپ سبھی لوگوں سے پیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس خبر کو دیکھ رہے اس سے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ پریر نہ پہنچ سکے اور نرجیو جو یہ پیڑ ہے کم سے کب ان کو جان ان میں آ سکے انہیں بھی جینے کا وہ ہی موقع مل سکے جو مجھے اور آپ کو ملتا ہے آپ سمجھ کر دیکھیں کہ ایک انسان کو ایک چھوٹے بچے کو اگر اسی طرح سے کسی چیز میں قید کر کر رکھا جائے اور بڑے ہونے پر بھی اسے اسی طرح سے رکھا جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی شاید وہی حالت اس سمیں اس پیڑ کی ہو رہی ہے آپ سبھی سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھیں بھی اسے شیئر بھی کریں آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں اکرشن امپل کرنال سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو دھنے بات